کیا اسرائیل نے حماس کے خلاف یدھ روک دیا ہے؟ کیا حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ دینی پڑ گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ گازہ کے اسپطال پر ہوئے حملے کے بعد سے اسرائیل بیک فٹ پر آگے ہو؟ یہ سوال اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے گازہ پٹی پر ابھی تک دھاوا نہیں بولا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے اسرائیلی سینک، ٹینک اور انفینٹری کامبیٹ ویکل، آئی سی بھی گازہ پٹی کو چاروں طرف سے تو گھیرے ہوئے ہیں لیکن حماس کے آتنکیوں کا سمون ناش کرنے کے لیے گازہ کے رہائشی علاقوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہیں۔ امریکی رازپتی جو بائیڈن نے بھی رازدھانی تیل ابھی پہنچ کر پردھان منتری بینجامین نیتنیاہو سے ملاقات کی اور اسرائیل کو پورا سمرتھن دینے کا بھروس دلائیا۔ بائیڈن نے کھلے شبدوں میں آتنکی سنگٹن حماس کے ساتھ اکٹوبر کے حملے کی جبردست لندہ کی اور آگے مدد کرنے کا بھروسہ دیا۔ لیکن بائیڈن نے اسرائیل کو گازہ پر قبضہ نہ کرنے کی صاف ہدایت دی ہے۔ ایسے میں یہ پکا ہو گیا ہے کہ بھلے ہی اسرائیل کی ڈیفنس فورسز یعنی آئی ڈی ایف ہماس کے آتنکیوں اور ٹاپ کمانڈر سے خلاف اپنے آپریشن جاری رکھیں گی لیکن گازہ کے آمناغریگوں کو ان حملوں کی آج سے دور رکھے گی۔ یعنی حملے کے دوران کولیٹر ڈیمیج نہ ہو اس کے لیے آئی ڈی ایف کو سترک رہنا ہوگا۔ ساتھ اکٹوبر کو ہماس کے سب سے بڑے آتنکی حملے کی جوابی کاربائی میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ہوایی حملوں میں گازہ کے کئی علاقوں پر بمباری کی دی۔ یہ سب ہی ویڈ ٹھکانے تھے جہاں آئی ڈی ایف کو یقین تھا کہ ہماس کے آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں یا پھر ہماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھے کیونکہ ہماس کے ٹھکانے گازہ کے رہائشی علاقوں یا پھر مسجد میں تھے اس لئے دو دن کی بمباری کے بعد آئی ڈی ایف نے ایریل اٹیک بند کر دیئے کیونکہ امریکہ صحیح اسلامی دیشوں کا دباب لگاتار بن رہا تھا ایسے میں اسرائیل نے اپنی گراؤنڈ فورسز کو گازہ میں داخل ہونے کا آرڈر دیا گازہ میں اربن وارفیر میں آئی ڈی ایف کو بھی خاصی مشکل آ سکتی ہیں وہ اس لئے کیونکہ جنسینچہ کے حساب سے گازہ بہتی گھنٹ والا علاقہ ہے قریب ساڑھے تین سو اسکوار کلومیٹر کے شیط فران میں بیس لاکھ لوگ رہتے ہیں ہماس نے اپنے ٹھکانے گازہ کے رہائشی علاقوں میں ہی بنا رکھے ہیں ساتھی آم فلسطینی اور ہماس کے آتنکیوں میں انترکنہ بھی بہت مشکل ہے ایسے میں اسرائیل نے اتری گازہ کی آم فلسطینیوں کو ساؤت گازہ جانے کا الٹی میٹم جاری کیا تھا لیکن گیارہ لاکھ لوگوں کے لیے رات و رات اتری گازہ سے نکلنا تھوڑا مشکل تھا ایسے میں الٹی میٹم کی عبدی کو کئی بار بڑھا دیا گیا آئیڈیا کے آرمنڈ کولمز گازہ کے بارڈر پر اندر داخل ہونے کا انتظار کرتے رہے لیکن آرڈر نہیں آیا اس بیچ امیریکی راستپدی جو بائیڈن کے اسرائیل کی رازدھانی تیلہ وید پہنچنے سے محص کچھ گھنٹے پہلے ہی گازہ کے ال اہلی اسپطال میں ہوئے بم دھماکے نے پورے اسلامیک برڈ کو ایک منج پر لانے کا کام کر دیا یہ بم دھماکہ اسپطال کی پارکنگ میں ہوا تھا ہماس کا آروپ ہے کہ اسرائیل کے مسائل اٹیک میں پانچ سو لوگوں کی موت ہوئی ہے بھائی اسرائیل کا آروپ ہے کہ یہ گھٹنا ہماس اور فلسطین اسلامیک جہاد کے اسرائیل پر داگے گئے راکٹ کے میس فیر ہونے کے چلتے ہوئی ہے ال اہلی مجید پر حملے کی حقیقت جو بھی ہے اور جتنے بھی لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن اس سے پوری دنیا اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوتی دکھائی پڑ رہی ہے اسرائیل نے اس کے لیے ہماس کے انفرمیشن وارفیر کو ذمہ دار ٹھہرایا ہماس کے انفو وار اور پروپاگینڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیل نے ہماس کے آتنگوادیوں کی بیچ باتشت کی ریکارننگ اور الجزیرہ چینل کی فوٹیج بھی جاری کی لیکن عرب دیش سننے کو تیار نہیں ہے الہلی حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جارڈن نے امریکی رازپتی بائیڈن کی یاترہ کو رت کر دیا اسرائیل کے دورے کے ترند بعد بائیڈن جارڈن کی رازدھنی امان جانے والے تھے یہاں اسرائیل ہماس بیواد کو سلجھانے کے لیے بائیڈن ایک خاص سمٹ بھی کرنے جا رہے تھے جس میں جارڈن کے کنگ اور فلسطین کے راستے دھکش محمود ابباد سہیت کئی عرب دیشوں کے پتنی دی حصہ لینے والے تھے امریکہ کے بہت قریبی مانے جانے والے جارڈن کے کنگ نے لیکن بائیڈن کی سمٹ کو تو رت کیا ہی ساتھ ہی امریکی رازپتی کو امان آنے سے بھی منع کر دیا حالکہ بعد میں بائیڈن نے میس کے رازپتی ال سی سی سے فون پر بات چیت کی امریکی رازپتی جو بائیڈن تیل اولوی آنے سے پہلے ہی اسرائیل کو گازہ پر قبضہ نہ کرنے کی ہدایت دے چکے تھے عرب دیش و دوارہ امریکہ کی اندھکی کو لے کر بائیڈن بھی چمتے تھے انہوں نے بھلے ہی اسرائیل کو ہماس کے خلاف پوری طرح سمرتن دینے کا بادہ کیا ہو لیکن گازہ پر گراؤنڈ اٹیک کو لے کر جرور فک فک کر قدم رکھنے کی سلہتی ہے کیونکہ ایران اور ترکی جیسے دیش سبھی اسلامی دیشوں کو اسرائیل کے خلاف مورجہ بندی کیلئے تیار کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنے دو سب سے بڑے ائرکرافٹ کیریئر میڈل ایسٹ میں تینات کر رکھے ہیں تاکہ اسرائیل اور ہماس کی جنگ کو کسی بھی طرح اسکلیٹ نہ ہونے دیا جائے